اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لیے ایک آٹھ مہینے کی پریگنٹ جرسی گائے لے کر آیا ہوں یہ فرس ٹائمر ہے دو دانت ہے دیکھیں آپ اس کے فیس شیٹ کو یہ اس کے چڑے کو دیکھیں اب اس میں بہت جگہ ہے بننے کے لیے اچھا چڑہ اس نے بنانا شروع کی ہے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی چار تھنیں اس کے وائٹ تھن جو جرسیوں کا خاصہ ہوتے ہیں نہایت خوبصورت ڈی ہارننگ ہم نے اس کی کر دی ہے دیکھیں اس کے فیس شیٹ کو ہمارے فارم پر موجود ہے پشاور میں اور جس بھائی کو بھی پریگنٹ جرسی کاؤ چاہیے ہو وہ ہم سے بات کر سکتا ہے ہم آن لائن جو ہے وہ سروس بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور اگر کوئی خود آکے فارم پر چیک کرنا چاہے تو وہ آکے چیک بھی کر سکتا ہے آٹھ مہینے کے یہ پریگنٹ ہے دو دانت ہے بھی اور پیور جرسی بریڈ میں دیکھیں نہایت خوبصورت جرسی فیس الگ سے ہی اس کے شیڑ ہیں اور چھوٹے چھوٹے کان ہیں یہ دیکھیں آپ بادامی کلر کی ہے یہ ایک اچھی خوبصورت بریڈ ہے جرسی جرسی اپنے دودھ کی وجہ سے کافی جو ہے وہ مقبول ہے اور اگر اس کا پروٹین کا تناسب دیکھیں تو اگر آپ دوسری گائیوں میں دیکھیں تو اس میں 3 گرام جو ہے وہ پروٹین ہوتی ہے پر 100 ایمل اور اس کے اندر جو ہے وہ پر 100 ایمل جو ہے 8 گرام جو ہے وہ پروٹین ہوتی ہے یہ بیسک ڈیفرنس ہے اگر آپ بچے کو جرسی کا اپنے بچوں کو جرسی کا دودھ پلاتے ہیں تو ان کو رچ پروٹین دودھ ملتا ہے یہ میں بھی 100 ملی ریٹر دودھ کی بات کر رہا ہوں اگر یہی دودھ اگر آپ آدھا کلو یا سیر پہ دیکھیں تو یہ ریشو بلکل جو ہے وہ چینج آپ کو ملے گی اور یہ ایک اچھی جو ہے وہ رچ ملک کاؤز میں آتی ہے اسی طرح اس میں دیکھیں تو بیٹا کیروٹین اور اومیگا 3 فیٹی ایسٹ اس میں پائے جاتے ہیں جو کارڈک پیشن کے لیے بھی بڑے بینیفیشل ہیں تو جرسی کا دودھ جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر دودھ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ یہ بہت بڑی نہیں ہوتی چھوٹے کتکی ہوتی ہے تو کم چارے پر بھی بہترین دودھ دیتی ہے ہر سوئے کے اوپر اس کے دودھ میں سات سے آٹھ لیٹر کا جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے جرسی بریڈ جو ہیں پانچ مہینے سے لے کر پرینٹ کا اس تک ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں اسی طرح ڈج بھی ہمارے پاس پانچ چھے مہینے سے لے کر پرینٹ کا اس تک ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں ہمارا فارم جو ہے وہ پشاور میں ہے آپ آکے خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بھائی مگوانا چاہے تو ہماری کارگو فیسیلیٹی اویلیبل ہے ہم منیمم چارجز کے ساتھ جو بیسٹ پاسیبل ہو ہم ان کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے ان کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کا حیمانہ آپ چیک کریں یہ ناہیت خوبصورت جو ہے یہ بچڑی ہے فرسٹ آئیمر ہے دو دانت ہے ابھی یہ ہمارے فارم پر اویلیبل ہے ویسے تو ہمارے فارم پر جانور کھلے پھرتے ہیں لیجن کیونکہ یہ پریگنٹ ہے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈی ہارننگ اس کی ہو چکی ہوئی ہے ایک اچھی ابھی ایک مہینہ پورا پڑا ہوا ہے اس کے پاس تو ایک اچھا حیوانہ بنا دے گی ابھی سہی یہ دیکھیں آپ اس کے کانوں کو دیکھیں اس کی آنکھوں کو دیکھیں اس کے فیس شیٹ کو دیکھیں ایک نہایت خوبصورت جو ہے یہ بچڑی ہے یہ دیکھیں کمر اس کی کوئی الگ سے اس کی ایکسکلوسیو ویڈیو دیکھنا چاہے تو وہ بھی ہم پروائیڈ کر دیں گے چلنے پھرنے کی بھی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ لکھے 1993 ویڈیو